ہیلو فرنس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے چلیے آج ہم نے صبح ہی صبح پھر آج بلوک شوٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا یہ صبح کی تیاری اسٹارٹ ہو چکی ہے صبح میں ہم نے ناشتہ بنانا اسٹارٹ کر دیا ہے اور یہ لہسن ہے لہسن کو میری ختم ہو چکی تھی اس لئے ہم نے اس کا پیشٹ بنا لیا یہ دیکھیں ہم نے لہسن کا پیشٹ بنا لیا ہے اور ہمارا ناشتہ دیکھی کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم لوگوں نے ناشتہ کر لیا ہے ادھر پھر ہمارے کچن کی صفائی سٹارٹ ہو چکی ہے ہمارا چلحہ صاف ہو رہا ہے گیس کچھ بھی جاننا ہو تو پلیز مجھے کمنٹ شکشن میں لکھ کے ضرور پوچھئے گا انشاءاللہ میں اس کا ریپلائی ضرور دوں گی یہ دیکھیں ہمارے کھانے کی بھی تیاری سٹارٹ ہو گئی ہے ادھر ہم نے بھلے بنانا سٹارٹ کر دیا ہے دہی بھلے کی تو اپنے ریسپی یوٹیوب پر ڈال دی ہیں مگر کچھ کلپ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں ہم بھلے کو فرائی کر رہے ہیں اور فرائی کرنے کے بعد آپ اسے پانی میں دس منٹ کے لیے ڈال دیں اس سے آپ کے بھلے بلکل سپونجی اور سافٹ ہوں گے اور یہ دہی دہی کو ہم مکس کر رہے ہیں بھلے میں ڈالنے کے لیے اور ادھر دیکھیں ہم اس کو اپسرف کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں بلکل سافٹ اور سپونجی ہے یہ ہے ہماری بھلے دیکھیں بلکل سپونجی ہے یہ ہے ہملی کی چٹنی یہ دیکھیں ہمارا فائنل لک ہے دہی بھلے کا اور اوپر سے ہم نے چٹ مسالہ ایٹ کیا ہے اور آپ کے ساتھ ہم کراہی چکن کی ریسپی آج شیئر کر رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ارہائی سو گرام بانلیس چکن ہے یہ ٹو میڈیم سائز کے ٹومیٹو ہے اور یہ ون میڈیم سائز کے پیاز ہیں اور دو بادام اور تین کاجو ہے چلیے اب اس کی ہم ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ہم نے ٹو ٹیبل اسپون اس میں ہم نے تیل ڈالا ہے اور اس میں ون ٹیبل اسپون ہم نے لیسن پیسٹ ایٹ کیا ہے اسے اچھے طرح سے بھون لیا ہاں اس کے بعد اس میں ہم جو چکن بھون لیس ہے اسے اس میں ایٹ کر لیتے ہیں اسے اچھے طرح سے فرائی کر لیتے ہیں دیکھیں یہ فرائی ہو چکا ہے اس کے بعد پھر ہم اس میں کیا کیا مسالے ڈالیں گے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارا چکن فرائی ہو چکا ہے اس میں پھر آپ ٹو ٹیبل اسپون آپ اس میں تیل ڈال لیجئے اور جو ہم نے پیاس چاپ کیے تھے بلکل باریک ہم نے چاپ کیا ہے اسے لائٹ گولڈن کلر کا فرائی کر لیجئے اور اس کے بعد یہ جو ہم نے ٹومائٹو چاپ کیے ہیں اسے بھی آپ اس میں مکس کر لیجئے دونوں کو جب تک کہ یہ نرم نہ ہو جائیں تب تک آپ اسے مکس کر لیجئے اور مکس کرنے کے بعد اسے آپ دو منٹ کے لیے فلیم لو فلیم پر چھوڑ دیجئے تب تک یہ نرم ہو جائیں گے ٹومائٹو اور پیاس اس کے بعد آپ اس میں ون ٹیبل اسپون سپون آپ لیسن پیش ڈال دیجئے اور ہاف ٹیبل اسپون میں آپ کرینڈر پاورڈر اور ہاف ٹیبل اسپون آپ اس میں ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کیجئے اور ہاف ٹیبل اسپون آپ اس میں حلدی پاورڈر ایڈ کیجئے اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ آئیز ڈالیے گا اس کے بعد سارے اسپیسس کو آپ اچھے ترخصے مکس کر لیجئے تب تک نکس کیجئے جب تک اس کی کچھی مہر ختم نہیں ہو جاتی اسپیسس کی یہ دیکھیں ہمارا مسالہ اچھے ترخصے بھنا چکا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں دو سے تین ٹیبل اسپون اس میں ہم نے پانی آئٹ کیا ہے اس کے بعد آپ اس میں دو سے تین ہر ایمیج پیس سے کٹ کر گئی اس میں اٹ کر لیجئے اس کے بعد جو ہم نے چکن فرائی کیا تھا اسے اس میں مکس کر کے اچھے ترخصے مکس کر لیجئے دہی کو آپ مکس کر کے ڈالیں گے تو اس کا ٹیکچر اچھا آئے گا اس لیے آپ دہی کو اچھے ترخصے مکس کر کے ڈالیے گا یہ دیکھیں ہمارا دہی اور چکن اچھے ترخصے مکس ہو چکا ہے اس کے بعد آپ اس میں ٹو ٹیبل اسپون پہ پانی آئٹ کر لیجئے اور اس کا لیے لگا دیجئے تاگی چکن تھوڑے نرم ہو جائے اور مسالہ بھی اس میں افزور ہو جائے اس کے بعد آپ اسے اچھے ترخصے مکس کر لیجئے اس کے بعد جو ہم نے کاجو اور بادام آپ کو دیکھا تھے اس کا ہم نے پیسٹ بنایا ہے اسے آپ اس میں اٹ کر لیجئے اچھے ترخصے مکس کر لیجئے کاجو اور بادام کے پیسٹ کو اس کے بعد آپ ہاگ کلاس اس پر پانی آئٹ کر لیجئے ہاں 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 یہ دیکھیں ہمارا چکن اچھے تریخصے کھڑکنے لگا ہے جب وہ اچھے تریخصے ہو جائے ہے تو پھر آپ اس میں کسٹوری میتھی آئٹ کر دیجئے یہ آپشنل ہے آپ کی خواہشیں تو ڈالی ورنے سکپ کر دیجئے اس کے بعد پھر اس کا لیڈ لگا دیجئے دو منٹ کے لیے فلم کو لو کر کے اس کے بعد گیس کو آپ آف کر دیجئے دیکھیں یہ جناب پھر آپ گیس کے ریک پر بیٹھے ہوئے ہیں پھر شرارت ان کی اسٹارٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہمارا چکن اچھے تریخصے ابھی ہم گیس کا فلم ہم نے آف نہیں کیا ہیں دو منٹ کے لیے ابھی گیس آن ہے ہمارا سو گیس اگر میری ریسپی پسند آئے اور میرا بلوک آپ کو میرا بلوک کیسا لگتا ہے پلیز مجھے کمنٹ شرکشن میں لکھ کے ضرور بتائیں اگر میری ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا